پردان منتری جی لوگ کہتے ہیں کہ لٹینز ڈیلی کو شاید آپ راس نہیں آئے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو دلی راس آگئی اب جانتے ہیں پردان منتری کی ستی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لٹین کلچر کے ساتھ کبھی میل جول کا اوسر ہی نہیں آتا ہے تو وہ مجھے راس آئے یا نہ آئے وہ تو کوئی اوسر آتا نہیں ہے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی آوشکتہ ہے ایک ایسے لوگوں کیا جمہورہ دلی کے ستہ کے گلیاروں میں کام کرتا رہا ہے اور یہ لوگ کچھ لوگوں کو سمرپیت ہے ہو سکتا ہے ان کے نیجی فائدوں کے لیے ہوں گے نیجی کاڑنوں سے ہوں گے اور سوال موڈی کا نہیں ہے آپ اتحاس کے طرف دیکھئے سردار ورلہ بھائی پٹیل کے ساتھ کیا ہوا یہی جماعت سردار کو یہ گاؤں کا سردار منتری بنا تھا لیکن پہچان یہی بنا دی گئی سوتے رہتے ہیں جہاں دیکھو سوتے رہتے ہیں جو باہر موڈی کرتے ہیں جو بھائی پٹیل کے ساتھ کیا ہوا اتنے پرتیبھاوان بھیکتی ہیں بھارت میں آج جنگ موڈی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں دیکھو ان کے اپنے کارکالم ان کے ساتھ کیا ہوا مجھاگ اڑھائی جاتی تھی چودری چران سنگھ کے ساتھ کیا ہوا مجھاگ اڑھائی جاتی تھی تو میری ایک مجھاگ اڑھائی جاتی ہیں مجھے بڑا بڑا کہا جاتا ہے مجھے بہت اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ کچھ ٹھکے دار ہیں جو کچھ لوگوں کو سمرپیت ہیں بے شاید اس دیش کی جڑوں سے جڑے ہوئے انسانوں کو کبھی سوکار نہیں کریں گے اور اس لئے میں نے بھی ایسی جماعت کو ایڈریس کرنے میں اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا ہوں سوہ سو کروڑ دیشواسی ان کے سکدک ہی میرے لئے اتنا بڑا کام ہے کہ میں اگر اس لٹین دنیا میں نہ بھی جڑا تو کچھ کم ہی نہیں رہے گی تو اچھا ہی ہے کہ میں دیش کے سوا سو کروڑ دیش کے گریب دیش کا گاؤں جیسا میرا بیگراؤن ہے میں انہی کی بیچ جیتا رہوں انہی کی بیچ جڑا رہوں اور اس سے میں دیش کا جیتنا بھلا کر پاؤں گا کرتا رہوں گا موسیقی